اکاون وانزبور معافی کے لیے التجا اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھوڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تُو اپنی باتوں میں راست چھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں سورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تُو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو میرے گناہوں کی طرف سے اپنا موہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستعد روح سے مجھے سمحال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے موہ سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں برنا مدیتہ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبے پر بچڑے چڑھائیں گے شکستہ گزر گزر اور لگزد cuộc یا ہی ris لگزد بار گزر